یہ کہانی ہے ایک اٹھوٹ وشواس کی جس میں ایک کم پڑھا لکھا گریب بچہ کہ وہ اپنے وشواس کے دم پر عرب و روپے کا سامراجیہ کھڑا کر دیتا ہے اور یقین مانئے اس کہانی کو اچھے سے سمجھ لیا تو آپ کا وشواس بھی کئی گناہ بڑھ جائے گا کہانی ہے آج سے لگوگ ایک سو پچیس سال پہلے جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جنمک کسان کے ایک بچے گی جس کا نام کونوس کے رکھا گیا جب کونوس کے نو ورش کا تھا تو اس کے پتا کو کچھ عارتھک پریشانیوں کے قارن گاؤں کی اپنی ساری زمین بیچنی پڑی اور گاؤں میں اپنا گھر تک چھوڑنا پڑا تب کونوس کے کے پتا پریوار سمجھ شہر میں آ گئے اور اپنے پریوار کے پالن پوشن کے لیے کچھ چھوٹے موٹے کام کرنے لگے اپنے پریوار کی مدد کے لیے نو ورش کے کونوس کے کو اپنی پڑھائی چھوڑ کر ایک دکان پر کام کرنا پڑا یہاں وہ سورج کی پہلی گرن کے ساتھ اٹھتا دکان میں اچھے سے ساف سفائی کرتا اور ساتھ میں دکان کے کچھ انیا چھوٹے موٹے کام نمٹانے کے بعد وہ اپنے مالک کے بچوں کی دیکھوال میں لگ جائے کرتا اور کچھ مہینے اسی طرح بیٹھ گئے لیکن کچھ مہینے بعد اس دکان میں کچھ مندہ ہونے کی وجہ سے اس دکان کے مالک نے کونوس کے کو نکال دیا اور اس کے بعد کونوس کے نے ایک سائیکل بیچنے والے کی دکان پر نوکری شروع کر دی اس جمانے میں سائیکل ایک لگزری آئیٹم مانی جاتی تھی اور امپورٹ کی جاتی تھی اس جو پر سائیکل بیچنے کے ساتھ ساتھ کچھ میٹل ورک کا کام بھی ہوتا تھا اور کونوس کے کو وہاں انیا کاموں کے ساتھ ساتھ انیا ٹیکنیکل ٹولز کے بارے میں پتا چلا کونوس کے نے یہاں لگوک پانچ ورش کام کیا اور پندرہ ورش کی عمر میں وہ کچھ نیا ڈھونڈنے لگا جہاں کام کے ساتھ ساتھ وہ کچھ نیا سیکھ سکے اور بھویشہ میں بجلی کی بڑھتی سمبھاؤناوں کو دیکھتے ہوئے اسے لگا کہ اسے اسی ایک شطر میں کوئی نوکری ڈھونڈ لینی چاہیے اور اسے اوساکہ الیکٹرک لائٹ کمپنی کا ایک لیٹر ملا جس میں کمپنی کو کچھ نئے ایمپلوئیز کی جرورت تھی اور اپلائی کرنے پر کونوسکے کو وہاں نوکری بھی مل گئی اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ اسے وہاں کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملنے لگا دھیرے دھیرے سمیں بیتنے لگا جہاں کونوسکے نوکری کے ساتھ ساتھ کچھ نیا سیکھ رہا تھا وہیں دوسری اور الیکٹری سٹی سے سمبندی دوسری پستکے بھی پڑھتا اور ساتھ میں کچھ چھوٹے موٹے ایکسپیریمنٹ بھی کیا گرتا تھا بیس ورش کی عمر میں کونوسکے کی شادی ہو گئی اور تھوڑی سی جمعیداریاں بھی بڑھ گئی بیس ورش کی عمر تک وہ اپنی قابلیت سے کمپنی میں ٹیکنیکل انسپیکٹر بن گیا جو اس سمیں ایک بہت بڑی پوزیشن مانی جاتی تھی اسی دوران اس نے اپنے خالی سمیں کا استعمال کرتے ہوئے ایک نیا امپرووڈ الیکٹرک سوکٹ بنایا اور اپنے بوس کو دکھایا لیکن اس کے بوس کو اس کا وہ آئیڈیا پسند نہیں آیا اور اس کے بوس نے اسے کہا کہ یہ مارکٹ میں نہیں چل پائے گا لیکن اسے اپنے اس الیکٹرک سوکٹ پر پورا بھروسہ تھا اسے وشواس تھا کہ یہ مارکٹ میں جرور چلے گا اور وشواس کے دم پر اس نے نوکری چھوڑ اپنا خود کا کام کرنے کی ٹھان لی اور اس کے لیے اس نے اپنے کچھ دوستوں سے باچت کی لیکن دوستوں نے اسے کہا کہ اتنی اچھی نوکری چھوڑ کر خود کا کام کرنا ایک پاگلپن ہے اور وہ بھی ایسے پروڈکٹ کے لیے جسے اس کے انوبہ بوس نے پہلے ہی ریجیکٹ کر دیا ہے وہ مارکٹ میں چلے گا بھی یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور اوپر سے تم زیادہ پڑے لکھے بھی نہیں ہو اور نہ ہی تمہارے پاس بزنس کرنے کا کوئی انوبہ ہو ہے تمہارا کامیاب ہونا لگ بگ نامونکن ہے لیکن اسے خود پر وشواس تھا اور اپنے اس پروڈکٹ پر بھی پورا بھروسہ تھا تب اس نے ایک بڑا فیصلہ لیا اپنے ساتھ کام کرنے والے دو کوورکر اپنے چھوٹے بھائی اور اپنی پتنی کے ساتھ اور اپنے گھر پر بنائی بہت سی چھوٹی فیکٹری کے ساتھ کام کی شروعات کی اور سوکٹ بنانے لگا خود ہی جگہ جگہ جا کر لائٹ سوکٹ بیچنے کی کوشش کرنے لگا لیکن اس کے سوکٹ کو ہر جگہ ریجیکٹ کر دیا جاتا اور کچھ مہینے یوں ہی گجر گئے لیکن اسے کچھ ہی چھوٹے موٹے جن سے گجارہ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا اور حالات بہت خراب برے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے اس کے دونوں کوورکرس نے اس کا ساتھ چھوٹ دیا اور اب کام کرنے کے لئے کیول تین لوگ ہی بچے تھے ارثیق ستیت اتنی خراب ہو گئی کہ گھر خرچ چلانے کے لئے اسے اپنے گھر کا سامان تک بیچنا پڑا اور اوپر سے اپنے سپنے کو پورا کرنے کے لئے کچھ کرج بھی لینا پڑا چاروں طرف گھر جو ریجیکشن ہر دن وہ ایک نئی کوشش کرتا اپنے بنائے سوکٹ کو بیچنے کی اور ہر دن وہ فیل ہو جاتا کئی بار اسے لگا کہ اسے اپنے سپنے کو چھوڑ دینا چاہیے اور پھر سے اسے اپنی پرانی نوکری شروع کر لینی چاہیے لیکن اس کا وشواس اسے کچھ دن اور کوشش کرنے کے لئے حوصلہ دیتا اور نکل جاتا ایک اور کوشش کے لئے اور پھر فیل ہو کر لوٹ آتا حالات بچ سے بکتر ہونے لگے لگ بگ دیوالیا ہو چکے اس یوک کے پاس اب کیول نوکری ہی ایک ماتر وی کلپ تھا اپنی آرتک ستیتھی کو صدھارنے کا اور یہی رائے اس کے دوستوں کی بھی تھی کہ اسے اپنی جد چھوڑ کر نوکری کر لینی چاہیے لیکن اس کا اپنے پروڈکٹ پر اٹوٹ وشواس تھا کہ وہ ہار ماننے کو تیار ہی نہیں تھا تب ہی ایک دن اس کی کمپنی کو ایک ہزار پیسز کا پہلا اوڈر ملا اور اس دن کے بعد اس کے بزنس نے رفتار پکڑ لی اور تیجی سے ترقی کرتے ہوئے اسے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا پڑا اور آج اس کی کمپنی میں ڈھائی لاکھ سے بھی زیادہ لوگ کام کرتے ہیں اور جس کا سالانہ ٹرنوور لگ بگ ستر ملین ڈولر ہے یہ سب اس ویکتی نے کیا جو نہ زیادہ سکشت تھا اور نہ ہی اس کے پاس زیادہ پیسہ تھا اور نہ ہی کوئی خاص سپورٹ اس کے پاس اگر کچھ تھا تو اس کا وشواس جو ایک دم اٹوٹ تھا اور اس شخص کی بنائی اس کمپنی کا نام ہے پیناسونک جس کے پروڈکٹ آج کوالٹی کی پہچان ہے کونوس کے ماتسو سیتا کا دہانت چرانویں ورش کی عمر میں ہو گیا تھا لیکن پیناسونک آج پورے وشوا میں فیل چکا ہے اور جس کی نیو تھی کیولے ایک ویکتی کا وشواس یہ تھی کہانی ایک ویکتی کے وشواس کی کیا آپ کے پاس بھی کوئی ایسی وجہ ہے جس کے لیے آپ اپنا سب کچھ دعو لگانے پر تیار ہو جائے مجھے نیچے ایک کمنٹ میں جیرور بتانا